سن کے قریب محمد یوسف اسیانی خوصو شالیوانی سٹاپ پر مرہوم حضور بخش عرف پہلور اسیانی کی یاد میں مچ کا چہری منکت کی گئی اس کے بیٹے علی بخش اسیانی خوصو کی جانے سے انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا والد صحاف ہر آنے والے نئے سال میں مچ کا چہری کرواتے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب ہم ان کی یاد میں پروگرام منکت کیا ہے جبکہ کچہری میں دور گجارتیں بیت اور گیت پیش کیے گئے جس میں بیت گلشیر سولنگی بادل جمالی دلبر گائنچو سائن بخش لاکھو جبکہ نرد نجم دین خوصو نے بجائے کر محفل کے چار چاند لگائے جبکہ گلوکاروں میں دوس علی میری نبر ملاح ابراہیم شہانی مکھن سولنگی سندھی گیت گائے جبکہ محفل میں سن حاشم چھچر سولنگی کلری علی محمد خوصو لونگ برہمانی گاؤں اٹھنے سے علاقے واسے انہیں بڑی تعداد میں شرکت کی جس نے محمد حاشم چھچر سومر خان چھچر ماسر میر خان خوصو علی گوہر خوصو اور دیگر گاؤں والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سومر خان چھچر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام ہماری شان ہے ان پروگراموں میں چھوٹے اور بڑی ساتھ ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اوباروں میں سن سبھا کے قافلے پر کیے ہوئے حملے کی ہم سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہیں ماسٹر میر خان اسیانی نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں صحافی دوستوں کے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نیا سال پوری آرمی انسان کے لیے خوشیاں لے کر آئے ہم جس دیتے ہیں کہ علی محمد خوصو کو جنہوں نے اپنے والد کی یاد میں مچ کا چہری میں نکت کی ریپورٹ مکتیار علیہ شاری ریمشا ٹی وی نیوز سن